ویسے تو آج ویڈیو بنانے کے لئے کئی جروری پوائنٹس تھے لیکن آج جس پوائنٹ پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ آج کی ڈیٹ میں آپ سبی کو جاننا جروری ہے اس وجہ سے آج اس پوائنٹ پہ ویڈیو بنا رہا ہوں ویڈیو جروری ہے تو ویڈیو کو کمپلیٹ جرور دیکھئے تو چلیے جانتے ہیں پی ایم کسان سمانی دیوجنا کے بارے میں آپ سبی کو تو پتا یہ ہے کہ حالی میں پی ایم کسان سمانی دیوجنا کے نئی کسٹ جاری کی گئی ہے تو جن لوگوں کی کسٹ آ چکی ہے ان کے لئے بھی یہ ویڈیو جروری ہے اور جن کی کسٹ نہیں آئی ہے ان کے لئے تو جروری ہے ہی آپ سبی کو یاد ہوگا جب یہ کسٹ آئی تھی تو میں نے اس پر ایک ویڈیو بنایا تھا جن لوگوں کی کسٹ نہیں آئی ان کے لئے جس پوائنٹ کے بارے میں میں اس ویڈیو میں بات کر رہا تھا اسی پوائنٹ کے بارے میں لوگ نیچے کمنٹ میں پوچھ رہے تھے تو چلیے آج کے ویڈیو میں آپ کو پھر سے سمجھاتا ہوں کہ لوگوں کے پیسے کیوں نہیں آئے ہیں اور اگر آپ کے آگئے ہیں تو کیوں رکھ سکتے ہیں صدی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیا کیر لوگوں کے پیسے رکے کیوں ہیں آپ سبھی کو یاد ہوگا پی ایم کسان سمانی دیوزنہ کا ویڈیو کیسن ایک کیوائیسی کے مدیم سے کیا گیا تھا لوگوں نے پی ایم کسان سمانی دیوزنہ کی کیوائیسی کروا کے یہ ویریفائی کیا کہ ہم کسان ہے اور ہم پی ایم کسان سمانی دیوزنہ کے لئے حقدار ہے ہمیں پیسے دیے جانے چاہیے یہ کیوائیسی کا جب ویڈیو کیسن کمپلیٹ ہو گیا یا پھر ہو رہا تھا اس ٹائم پر یہی کام پٹواریوں اور لیخ پالوں کو دیا گیا تھا ان کو یہ ویریفائی کرنا تھا کہ جس کسان کو ہم پیسے دے رہے ہیں گورنمنٹ جس کسان کو پیسے دے رہی ہے وہ کسان واسطوں میں کسان ہے یا نہیں اس کے پاس زمین ہے یا نہیں تو اب راجستان میں کیا دکتہ آئی کہ جو بھی فوم بھرے گئے تھے وہ جنہ دارکار باماسا کار سے اس ٹائم پر بھرے گئے تھے تو ایمیتر دارکوں کی ایک چھوٹی سی گلتی کے وجہ سے لوگوں کے پیسے رک رہے ہیں گلتی کیا ہوئی کہ اس ٹائم جب یہ باماسا کار سے فوم بھرے گئے تھے تو اس ٹائم پر جہاں پروس کو سیلیکٹ کرنا تھا پروس کے نام پر زمین تھی وہاں پر ایمیتر دارکوں نے یا پھر جس نے بھی فوم بھرا تھا اس نے میلہ کو سیلیکٹ کر لیا یہاں پر یہ جیدہ تر لوگوں کی دکت ہے اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں تو وہاں پر میلہ کو سیلیکٹ کر لیا اور اب تک تو ان کے پیسے آ رہے تھے لیکن ابھی اس میلہ کے نام سے زمین ہی نہیں ہے لے پالوں نے یا پھر پٹواریوں نے جب زمین ویریفائی کی یعنی کہ جس میلہ کو پیسے دیے جارہے ہیں واسطوں میں اس میلہ کے نام پر زمین ہے یا نہیں تو انہوں نے جب دیکھا تو اس کے نام تو زمین ہی نہیں ہے تو وہ پیسے ان کے بند ہو گئے یعنی کہ پیسے نہیں آ رہے ہیں تو اب جن کی قسط نہیں آئی ہے ان کو کیا کرنا ہے پہلے وہ سن لیجئے دھیان سے اگر آپ پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ پی ایم کسان سمانی دی ہو جانا کیا بیشے ویب سائٹ پہ جانا ہے وہاں پر سٹیٹس چیک کرنا ہے اپنے نمبر ڈال کر سٹیٹس چیک کریں گے تو وہاں پر اگر لینڈ سیڈنگ میں نو لکھا ہوا آ رہا ہے تو آپ کے پیسے کیوں رکے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کی زمین ویریفائی نہیں ہوئی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنی زمین کی زمہ مندی نکالنی ہے اور وہ زمہ مندی لے جا کر پٹواری کو دینی ہے اور اسے بتانا ہے کہ واسطوں میں ہم کسان ہیں اور ہم پی ایم کسان سمانی دی ہو جانا کے لیے حق دار ہے آپ ہمارے فورم کو ویریفائی کریے اور ہمیں پیسے دلوائیے تو یہ کام پٹواری اور لیکفال کا ہے تو ان سے آپ اپنی زمین ویریفائی کروائیے اگر آپ کا لینڈ سیڈنگ نو دکھایا رہا ہے اگر سٹیٹس میں تو یہ تو ہو گیا پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ یہ کہ جن لوگوں کی لینڈ سیڈنگ یس دکھا رہا ہے اس کے باوجود پیسے نہیں آئے ہیں تو آپ تھوڑا سا انتظار کر لیجی سٹیٹس میں اگر آپ کا پیمنٹ پروشیڈ دکھا رہا ہے تو آپ کا پیسہ آ جائے گا لیکن اگر آپ کی زمین ویریفائی نہیں ہوئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا پیسہ کسی بھی حال میں نہیں آئے گا لینڈ سیڈنگ نو کا یہ مطلب ہے کہ واسطہ میں اس کسان کے نام پر زمین ہی نہیں ہے اس کا فوم گل طریقے سے بڑا گیا واسطہ میں وہ کسان ہی نہیں ہے تو اگر آپ کی زمین ہے آپ کے نام پر زمین ہے تو وہ آپ پٹواری سے ملئے اور وہ زمین ویریفائی کروائیے تب ہی یہاں پر لینڈ سیڈنگ یس دکھائے گا اور آپ کی اگلی کیستائیگی نہیں تو پی ایم کسان سمانی دیوجنا کو بھول جاؤ یہ پیسے آپ کے آج سے گئے اب دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پی ایم کسان سمانی دیوجنا کا سٹیٹس جو نہیں ہو رہا ہے تو اس کا ایک بڑا کارن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پٹواریوں نے یا پھر لیک پالوں نے یہ فوم ریجیکٹ کر دیا ہو یا پھر کسی اور وجہ سے آپ کا فوم ریجیکٹ ہو گیا ہو تو اس سمد میں بھی آپ پٹواری سے ملئے لیک پال سے ملئے اور انہیں بتائیے کہ ہمارے فورم میں یہ یہ دکتہ آ رہی ہے آپ ہمارے اس فورم کا سمدان کریے اگر زمین ویریفائی نہیں ہے تو آپ زمین ویریفائی کریے وہیں سے آپ کا کام ہو سکتا ہے اور ابھی اس کے لئے صحیح ٹائم ہے اگر آپ نے ابھی یہ ٹائم اگر نکال دیا تو بعد میں آپ کا کچھ نہیں ہوگا اور آپ کے پیسے گئے یہاں پر خاص کر دکتہ آئے گی راجستان والوں کو کیونکہ راجستان میں یہ فوم کی کوئی پڑکریہ نہیں ہے کیونکہ ایمیتر پر یہ سسٹم چل نہیں رہا ہے اور جو آن لائن فوم بھرے جا رہے ہیں سی ایسی کے مادیم سے یا فلی ڈائریکٹ پی ایم کسان سمانی دیوجنا کے پورٹل سے وہاں سے اگر کوئی فوم بھرتا ہے تو اس کے پیسے نہیں آ رہے ہیں تو یہ بڑی دکتہ ہے کہ آپ کو انتظار کرنا ہوگا تو اب میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو یہ لینڈ سیڈنگ نو آ رہا ہے اس کا کیا ارث ہے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر آپ کے پیسے نہیں آئے ہیں پیسے نہیں آئے ہیں تو میں آپ کو ایک بار پھر بتا دوں کہ ابھی وہ صحیح ٹائم ہے جب آپ یہ اپنا کام صحیح کروا سکتے ہو نہیں تو بعد میں پیسے نہیں آئیں گے بعد میں چاہے آپ کچھ بھی کر لینا آپ کے پیسے گئے سمجھو تو آج کے ویڈیو میں یہی ایک بڑی اپ ڈیٹ تھی جس کے بارے میں آپ سبھی کو بتانا تھا امید کرتا ہوں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ کے مند میں آپ بھی کوئی کنفیوزن رہ گیا ہے تو بیسے کمینٹ سیکشن میں بتائیے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اسی کے ساتھ اگر کوئی سیریس ٹوپی گوا تو الگ سی ویڈیو بھی جرور بنائیں گے چیمل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پرس کر لیجئے اگر آپ کے مند میں کوئی بھی سوائل ہے تو کمینٹ سیکشن میں ضرور بتائیے تو چلیے ملتے ہیں کلی ویڈیو میں تب تک لیے جائے ہندوان دے مادرم